سات اگست دو ہزار دو کا یہ واقعہ ہے عطیق احمد کو الہاباد کی ایک عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے گیا تھا جیسے ہی ان کا بزر بہان اس کوٹ پریشر میں آ کر رکھتا ہے اسی بیچ میں آس پاس کی لوگوں کے دیکھنے والوں کا تانتہ بھی لگ جاتا ہے ترنت ہی بھیڑ میں سے ایک بیکتی بم نکالتا ہے اور اس بزر بہان پر فیک کے مار دیتا ہے جیسے ہی بزر بہان پر وہ بم آ کر فٹتا ہے تو چار طرف دھوائی دھوائی ہو جاتا ہے آس پاس بھگدر بن جاتی ہے اب چاہیں پولیس والے ہوں یا پھر وکیل ہوں یا پھر بھیڑ ہو جو بھی دیکھ رہا تھا وہ اپنی جان بجانے کے لیے ادھر دھر بھاگ رہا تھا اس میں ایک انسپیکٹر ایک سپاہی اور عطیق احمد خائل ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ سوچنا پورے شہر میں فیلتی ہے اس میں لوگوں میں غصہ بنب جاتا ہے اور سب سے زیادہ غصہ ہوئے تھے وکیل کیونکہ کورٹ پریسر کے اندر اس طرح سے بمباری ہونا یہ اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے پولیس کو سوچنا ملتی ہے تو پولیس خود حیران تھی خود پریشان تھی کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے کرنل گنج ٹاؤن ایک ایریا ہے کوتوالی شاہ گنج دھومن گنج خلداباد جیسے کئی جگہوں پر ہنسہ فیل جاتی ہے جھڑپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتارو ہو جاتے ہیں ہتو تب ہو جاتی ہے جب کئی جگہ آگ جن ہی فیل جاتی ہے عطیق احمد کو اپچار کے لیے ہوسپیٹل میں لائے جاتا ہے اور میڈیا والے جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا کیسے ہوا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آئی پی ایس آفیسر ہے لال جی شکلا جو کہ مجھے مروانا چاہتا ہے اسی لیے اس نے بمباری کرائی تھی جب یہ بات اس ادھیکاری سے پوچھ جاتی ہے اس سے بات چیت کی جاتی ہے تو ادھیکاری کہتے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بہت جلدی ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس لڑکے نے جس وقتی نے بمب مارا تھا وہ پکڑا جاتا ہے نام اس کا اخلاق ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کو بہت بوری طرح سے مارتے ہیں پیٹتے ہیں کہ تم کوٹ کا چیری کے اندر اس طرح سے بمباری کیسے کر سکتے ہو بس اس سے بھی یہ پوچھنا تھا کہ آخر کار تم نے بمب چلایا کیوں لیکن جو بات اس نے بتائی تھی وہ واقعی اپنا آپ میں چوکانے والی بات ہوتی ہے دراصل عطیق احمد سلاکھوں سے باہر نکلنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنے ہی پتا اپنے ہی بھائی کے مادیم سے ایک ایسے وقتی کو تلاش کیا جو کچیری کے اندر بم مار سکتا تھا اور یہ کھل جاتا ہے اس میں آئی پی ایس آفیسر بیداغ ہو جاتا ہے اور عطیق احمد اپنے ہی اوپر حملہ کرانے والا بن جاتا ہے کیونکہ عطیق احمد کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور اس حملے میں جو بم بنایا گیا تھا کچھ ایسا بنایا گیا تھا جس میں کسی کو زیادہ چوٹ آئی ہی نہیں سکتی تھی آج کی کہانی پھر ایک بار عطیق احمد کی ہے آداب نمسکار شستری اکال میں اسمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو اسمانے جا رہا ہوں اس اچی گھٹنا شروع ہوتی ہے چھبیس دسمبر دوہزار اٹھارے کو دراصل لخنوں کا ایک جانا مانا ریل اسٹیٹ کاروباری ہوتا ہے مہت جائز بال اس کا کچھ لوگ اپرہن کر لیتے ہیں اور اپرہن کرنے کے بعد اس کو اتر پردیش کی دیوریا کی جیل میں لکی جائے جاتا ہے جہاں پر اس سے چالیس کروڑ روپے کی سمپتی ایک کاغذ پر لکھوا لی جاتی ہے ساتھ ہی اس کے پاس ایک ایسی بھی کار ہوتی ہے اس کار کو بھی لے لیا جاتا ہے اب یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ دیوریا کی جیل میں قید آتیک احمد نے اپنے گرگوں سے کروایا تھا اور اس بات کی ویڈیو بھی بنائی تھی مہت جائز وال کو وہ پیٹ رہے تھے اور پیٹ تے ہو کر پیٹ ہو سن دوہزار اٹھارے میں جب وائرل ہو جاتا ہے تو اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھی تنار تک یہ بات پہنچتی ہے انہیں خاصا برا لگتا ہے کہ جیل کے اندر کسی ویقتی کو اپرن کر کے کیسے لائے جاتا ہے اس معاملے کی جانچ پردال ہوتی ہے اور جانچ پردال ہونے کے بعد معاملہ پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ معاملہ پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ یہ آدھیش دیتا ہے کہ اتیک احمد بہت خطرناک قسم کا مافیا ہے خطرناک قسم کا ڈون ہے اس لیے اس کو اتر پردیش کی کسی بھی جیل میں نہ رہنے دیا جائے بلکہ اس کو یہاں سے کسی بہار کی جیل میں شفٹ کر دی جائے اب جیلوں کے نام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتیک احمد کو کسی جیل میں بھیجا جائے کہاں بھیجا جائے جب بات بھیجنے کی آتی ہے تو ادھیکاری اب سوچ رہے تھے اس سے زیادہ کہیں ڈر اتیک احمد کو تھا کہ اتر پردیش میں نہیں رہا کہیں دوسری جگہ رہا تو اس کی جو گنڈا گردی چل رہی ہے جو اس کی ڈون گری چل رہی ہے وہ شاید کم ہو جائے گی اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے ایک جیل چوز کی جاتی ہے جیل کا نام ہوتا ہے سابر مطی جو کی احمد آباد میں ہوتی ہے اس سینٹرل جیل جو کی گزرات پردیش میں ہوتی ہے گزرات پردیش کے احمد آباد شہر میں ایک سابر مطی نام کی سینٹرل جیل ہوتی ہے اب اتیک احمد کو وہاں بھیجنے کی تیاری چل رہی تھی اور جیسے ہی تیاری چل رہی تھی اخواروں میں یہ جو خور سرکھوں میں آتی ہے کہ اتیک احمد کو اب یہاں کی جیل سے اتر بردیش کی جیل سے نکال کر سیدھا گزرات کے احمد آباد کی سابر مطی جیل میں رکھا جائے گا تب اتیک احمد کے گھر والے بے انتہاں پریشان ہو جاتے ہیں جب اس کی گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آکرکار کریں کیا تب اتیک احمد نے اپنے کچھ سورچ اپنے کچھ لوگوں کے نام دیے اور کہا کہ ان ان لوگوں سے جا کر ملو یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے اب اتیک احمد کا جو بیٹا ہوتا ہے اسد تیسرے نمبر کا جسو کیا اتر بردیش کے نوڑا میں ہی ایک ایمیٹی کولیج ہے وہاں پر لوگ کی فسٹیر کا چھاتر ہوتا ہے یہ دوہزار انیس کا یہ واقعہ ہے جون سے پہلے کی یہ کہانی ہے اب اتیک احمد کا بیٹا ایک ویجنسمن کے پاس جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میرے پتا تھوڑی پریشانی میں ہے آپ ان کی مدد کر دیجئے تو اس کے بعد اس کے پتا کا جو دوست ہوتا ہے وہ گجرات کے ایک بڑے کاروباری ہوتے ہیں جفر سریش والا جو کی اپنا آپ میں بہت بڑا نام ہوتا ہے یہاں سے اسد اور وہ بیجنسمن سیدھا ممبئی پہنچتے ہیں اور ممبئی میں جا کر جفر سریش والا سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے ساتھ سے پہلے دروازہ کھٹ کرتے ہیں اندر جاتے ہیں کہتے ہیں بتائیے کیا بات ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ سے بات چیت کرنے کے لئے وہ ویقتی زفر سریش والا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر ایک دم سے امپریس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پرسنلٹی بہت اچھے تھی دیکھنے میں بہت خوبصورت اس سے پھونچتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام اسد ہے اور میرے پتا کا نام عتیق احمد ہے تو وہ بیجنسمن زفر ہی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ لیکن کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پتا عتیق احمد جو کی اتر پردیش کے پریاغ راز کے رہنے والے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا اپنے پتا کا جس طرح سے اس نے انٹرڈکشن دیا تھا زفر کو یہ بات قدعی پسند نہیں آئی تھی لیکن ان کی خاص دوست کا فون آیا تھا ان کی مدد کے لئے اس لئے بات سننا بھی لازمی تھا اب اس سے پہلے کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا اس لڑکے نے اپنا انٹرڈکشن دیا وہ کون سے سکول میں پڑھتا ہے کیا کرتا ہے ہائی سکول میں انٹر میں اس کی کتنی پرسنٹیج ہے اپنے بارے میں بتا رہا تھا تو وہ وقتی اس لڑکے کو دیکھینے کی آسط کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو رہا تھا اور اسی بیچ میں بات چیت کے سلسلہ چلتے چلتے ہی وہ فون اٹھاتا ہے فون اٹھانے کے بعد وہ کچھ نمبر ڈائل کرتا ہے اور سیدھا ایک کول جاتی ہے کول جانے کے بعد کہتا ہے ابو اسلام علیکم ادھر سے آتا ہے والیکم اسلام وہ کہتا ہے کہ ابو میں زفر سریش والا ہیں ان کے سامنے بیٹھا ہوں ان سے بات چیت کر رہا ہوں آپ ایک بار ان سے بات کر لیجئے جیسے ہی یہ فون ملا کر دیا جاتا ہے تو وہ اگدم سے گھبرا جاتے ہیں گھبرانے والی بات تھی کیونکہ اتیک احمد سامان زندگی نہیں جی رہا تھا بلکہ سلاکھوں کے پیچھے تھا جیل کے اندر بند تھا اور جیل کے اندر بند کسی بیقتی کو اس طرح سے فون پر بات کی کی ہی نہیں جا سکتی لیکن اسد نے بڑے ہی آرام سے بہتی اتمنان کے ساتھ اپنا فون نکالتا ہے نمبر ڈائل کرتا ہے نمبر ڈائل کرنے کے بعد ادھر سے اتیک احمد بولتا ہے اتیک احمد پھر زفر کو سلام کرتا ہے کہتا ہے السلام علیکم میں اتیک احمد بات کر رہا ہوں اب یہاں سے یہ جو ویجنس میں نے زفر تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں لیکن ان کے پاس سوال تھے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے یہاں کی پولیس پڑی ہے میرے پیچھے یہاں کی سرکار پڑی ہے میرے پیچھے بہت ساری طاقتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں اور یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں یہاں سے میرا ٹرانسفر اتر پردیش کی جیل سے سیدھا آپ کے پردیش آنے کی گجرات کے احمد آباد میں ایک سابر متی جیل ہے سینٹر جیل وہاں پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یدی مجھے وہاں پر بھیجا جائے گا تو میں ڈائیبٹیز کا مریض ہوں میں بیمار رہتا ہوں اگر میرا سمیں وقت پر علاج نہیں ہوا مجھے دبائیاں نہیں ملی تو میری موت ہو سکتی ہے میں مر سکتا ہوں شاید یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں کچھ اسی طرح کی ایموشنل باتیں کر کے زفر سریش والا کو بتائے گیتی ہیں زفر سریش والا بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں بھاوک ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ سر اکباوت آئیے آپ جیل کے اندر سے وہ لیکھ ٹھیک ہے یہ سب چلتا رہتا ہے بہت آسان بات ہے اتنے اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا بڑا نام سنا ہے آتیک احمد بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نام سنا ہے تم کس طرح سے جیلوں کے اندر جا کر قیدیوں کی مدد کرتے ہو کس طرح سے آفیسر لوگ تمہاری ریسپیکٹ کرتے ہیں کس طرح سے گجرات کی سرکار تمہاری عزت کرتے ہیں دراصل زفر سریش والا ایک بجنسمن کے ساتھ ساتھ گریب لوگوں کی ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہیں چاہیں جیل میں جا کر افتار پارٹی کرانی ہو عید ملن کارکرم کرانا ہو یا پھر دیپا والی کا کارکرم کرانا ہو اس طرح سے کارکرم کراتے تھے اور جیل میں بند لوگوں کی قیدیوں کی مدد کرتے تھے تو اس لیے ان کا نام ایک اچھے لوگوں میں لیا جاتا تھا اتنی بات سننے کے بعد زفر سریش والا کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے میں اپنی طرف سے جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہیلپ میں کر دوں گا اب یہاں سے فون کٹنے کے بعد وہ سیدھا سابرمتی کی جیل میں پرساشن سے باتچیت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بیقتی ہے جس کا نام آتیک احمد ہے آپ کی جیل میں آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہیں وہ بیماری کے چلتے ہیں اس کی پریشانی بڑھنا جائے اسے سمیہ پر اگر دبا مل جائے سمیہ پر اگر اس کی پریشانیوں کا حل ہو جائے تو اچھی بات ہے اتنا فون تو کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی اصد ان کی گھر سے اور ان کے اصد کے ساتھ جو ایک وقتی آیا تھا وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھے اور وہ دہلیس پر جو انہیں بائے بائے کرنے کی بات کر رہے تھے تب ہی وہ روکتے ہیں اور روکتے ہو کہتے ہیں کہ سنو آپ کا نام بھول گیا وہ کہتے ہیں کہ میرا نام اصد ہے اور میں اتیق کا بیٹا ہوں بس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے باستے آپ ایک اچھے بچے ہیں پڑے لکھے ہیں اور اچھی پڑھائی کر رہے ہیں پانچ سال تک آپ وقالت کی ڈگری حاصل کر لیں گے اور دیش کے ایک جانے مانے وکیل بن سکتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اتیق احمد کا نام اچھا نہیں ہے اتیق احمد اچھا انسان نہیں ہے اتیق احمد نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہیں اس کے کرموں کی چھیٹیں آپ کے اوپر نہ آئیں اس لئے آپ کو اپنی گھر سے اپنی پاریوار سے سب سے دور رہتے ہوئے پڑھائی لکھائی پر دھیان دینا چاہیے اگر آپ ان سب سے دور رہیں گے کیونکہ آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے آپ دیکھنے میں اچھے ہیں سب کچھ آپ کے اچھا ہے اگر یہ سب کریں گے تو شاید آپ کے لئے بھی برا ہوگا اپنے پتہ سے دور رہیں گے تو سب ٹھیک ہوگا لیکن وہ لڑکا کہتے ہیں کہ جیسا کھاؤ گے ان ویسا ہو جائے گا من یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے اتیق احمد نے جو اپنی زندگی میں بویا تھا اس کو کاٹنے کے لئے اسد بھی سامنے آتا ہے اور اسد جس طرح سے آتا ہے امیش پال کی ہتیا ہوتی ہے اور سیدھا 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 سیسٹی بھی کیمرے میں اسد گولیاں چلاتا ہوا دیکھا جاتا ہے جب گولی چلتے ہوئے دیکھ جاتی ہے یہی چوبیس سیکنڈ کا یا اس سے کہیں زیادہ کا ویڈیو جب وائرل ہوتا ہے تب اسی بیجنس مین کے پاس یہ ویڈیو وائرل ہوتا پہنچ جاتا ہے اور وہ بیجنس مین اس ویڈیو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو دو ہزار انیس میں ان سے آ کر ملا تھا اور یہی کہانی جب اخواروں اور ٹی وی کے مادیم سے جاتا ہے وہاں جا کر مدد کے گوہار لگاتا ہے جو ہوا سو ہوا لیکن جب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو واقعی حیرانی بھی ہوتی ہے لیکن ایسے کئی کہانیوں کئی قصے ہیں میں آپ کو ایک قصہ سنانا جاتے جاتے ایک قصہ اور بتانا جاتا ہوں سال انیس سو نوازی کی بات ہے یہ عتیق احمد کے آس پاس ایک رہنا والا تھا درج مہن کشوہ نام کا بیقتی جس کے نام پر تیرہ بیگا زمین موجود ہوتی ہے اس علاقے کا لگاتا ڈبل اپ ہو رہا تھا وہ زمین اب پہلے بہت کم داموں کی تھی بعد میں اس زمینوں کی قیمت کروڑوں میں ہو جاتی ہے عتیق احمد کی اس زمین پر نظر پڑ جاتی ہے عتیق احمد شاید اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک انٹرویو کے دوران ایک مہلہ جس کا نام ہوتا ہے سورج کلی اس نے یہ کہانی سنائی تھی کہ اس زمین پر جب عتیق احمد کی نظر پڑ جاتی ہے عتیق احمد اس ویکتی برج مہن کشوہا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو برج مہن کشوہا کہتے ہیں کہ میں اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اپنی زمین پر کھیتی باری کرنے کے لیے یہ انہی کی گھر سے ٹریکٹر لے کے جایا کرتا تھا ادھار مانگ کر کبھی اس میں جو بھی خرچہ اڑچہ ہوتا تھا اس کو لے کر لیکن ایک دن پتا چلتا ہے سال انیس سو نواسی میں وہ ویکتی رج مہن کشوہا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غائب ہو جاتا ہے سال انیس سو نواسی سے لے کے زمین دو جار تیس تک وہ ویکتی کبھی سامنے ہی نہیں آتا لیکن جب عتیق احمد کی ہتیہ ہو جاتی ہے پریاغ راج میں اور اسد جھانسی میں انکاؤنٹر میں ڈھیر ہو جاتا ہے تب وہ مہلہ سورج کے لیے سامنے آتی ہے اور سال انیس سو نواسی کا وہ قصہ سناتی ہے کہ کس طرح سے اس کا پتی آستا غائب ہے اور اس کی تیرہ ویکت زمین پر عتیق احمد نے یہ کہتے ہو کبزہ کر لیا تھا کہ جیسے مرگی کو مسلتے ہیں کٹتے ہیں ہم تمہیں ویسے ہی کٹ ڈالیں گے یادی تم نے اس زمین کو نہیں چھوڑا اس مہیلہ نے ڈرکی وجہ سے وہ زمین چھوڑ دی اور وہ مہیلہ یہی کارن ہے کہ ایک تانگے والے کا بیٹا جو تانگے میں اگر کوئی بیٹھتا ہے پانچ روپے دس روپے بیس روپے اس طرح کا قرائے ہوتا ہے وہی بیٹا سال دو ہزار تہیس تک گیارہ ہزار چھ سو چوراسی کروڑ کا مالک بن جاتا ہے اس کے پاس عقود سمپتیاں ہوتی ہیں اور آج اتر پردیش کے سرکار انہیں سمپتیوں کو دیکھ رہی ہے کتنی امانداری کی ہے اور کتنی بیمانی کی ہے دوستو اس پورے قصے کو سنانے کا عقود دیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگروپ کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ جہاں رہیں اپنا خیار رکھیں سرکشت رہیں جائے ہند جائے بھارت